انجھیر فگ طاقت کا خزانہ موسیر کا علاج ڈپریشن کا علاج یاداشت میدے کا السر میدے کی تضابیت جسمانی کمزوری السلام علیکم کمپلیٹ ہیلڈی ٹپس کی جانب سے شبیر صاحب جے کا سلام آج ہم بسکس کرتے ہیں کہ انجھیر اللہ پاک میں قرآن پاک میں وَتِینِ وَزَائِتُونِ وَتُورِسِ نینہ انجھیر اور زہتون کی اور کوہِتُور کی قسم کھا کر انسان کی عظمت بیان کی ہے تو اس قسم کھانے سے اس انجھیر کی اہمیت کا اندازہ کیجئے اللہ پاک اس کو بہترین فروڈ سور کر رہا ہے بہترین فروڈ کہہ رہا ہے تو یہ کوئی عام بات نہیں جب قرآن پاک میں ایک چیز کا تذکرہ ہو گیا قرآن پاک کی ایک چیز کی افادیت عظمت اور فائدے ثابت ہو گئے اب اس پہ بحث یعنی یہ کہہ یہ ہے یا نہیں یہ بات ہم نہیں کر سکتے ہیں کون کون سے فائدی ہیں اس پہ ضرور ڈسکس کرتے ہیں کہ انجھیر میں جہاں تک غیزائیت کی بات کرتے ہیں اس میں ایرن بھی ہے پوٹاشیم بھی ہے ملنی شم بھی ہے کلشیم بھی ہے سوڈیم نہ ہونے کے برابر ہے فیٹ بلکل نہیں ہے شوگر تمام فروٹ کی نسبت اس میں بہت کم ہے اور مختلف بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت انٹی ٹوکسک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالوں کے لیے سر کے بالوں کے لیے کیسے ہے سر کے بالوں کے لیے اس میں میٹامن اے اور ای بھی شامل پہ ہے جو کہ سر کے بالوں کو ٹائم سے پہلے سفید ہونے سے بچاتا ہے بی فور ٹائم جو اے نام بال سفید نہیں ہوتے اور بال گرتے بھی نہیں اس کے لیے آپ کو انجیر رات کو پانی میں بھگو دیں صبح اس کا دودھ کے ساتھ شیک تیار کریں دودھ کے ساتھ شیک تیار کریں اور یہ ایک گلاس شیک روزانہ دو انجیر اور ایک گلاس شیک منا کر پی لیا کریں اس سے آپ کی بال جو اے نا وہ مضبوط رہیں گے بال نہیں گریں گے اور ٹائم سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے یہ اس کے لیے سفردست قسم کی چیز ہے اسی طرح جب ہم آئی سائیڈ کی بات کرتے ہیں تو ویٹامن اے اور ای ہونے کی وجہ سے یہ آئی سائیڈ کے لیے بہت مفید ہے یہ جرنل ٹانک ہے آئی سائیڈ کے لیے اس کو ایک سے دو دانہ رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں گے صبح ساتھ ہی پانچ گریاں بیدام کی بھگو کر رکھیں گے صبح اٹھ کر ان کو گرینڈ کر لیں دودھ کے ساتھ ملا کر ایک شیک سا بن جائے گا یہ لیں یہ آپ کے آئی سائیڈ کو ہمیشہ کیلئے چمکدار روشن رکھیں گا یاداشت کے لیے اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں ذہن کی طرف تازگی کے لیے یاداشت کو بہتر بنانے کے لیے تو آپ پانچ گریاں بیدام کی دو جو اینہ دانیں انجیر کے رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں گے صبح اٹھ کر ان کو گرینڈ کر لیں مکس کر لیں اور اس میں دودھ ڈال کے ساتھ آپ تھوڑا سا اخرود ڈال لیں اس کا گرینڈ کر کے بنا لیں اور اس پر ذہکہ تھوڑا سا چینی شامل کر لیں یہ پین یہ آپ کی قوت یاداشت کو بہتر کرتا ہے آپ کی دماغ میں کریئیٹیو بن لاتا ہے دماغ کی تازگی کے لیے ضروری ہے اسی طرح ڈپریشن کے مریض ایسے لوگ جن کو ڈپریشن کا پروپلم ہے ان کو چاہیے کہ یہ دہی میں اس کے پانی میں رات کو بھگو کر رکھیں صبح اس کے بریگ بریگ ٹکڑیاں کر کے دہی میں شامل کر لیں دہی کے ساتھ کھانے یا دہی کے ساتھ شیک بنا لیں ایک لسیزی بن جائے گی دہی میں شیک بنا لیں اس کا وہ کھائیں یہ ڈپریشن کا بہترین علاج ہے دہی کے ساتھ یہ کھایا جائے تو ڈپریشن کے مریض ٹریس کے مریض ٹینشن کے مریض یہ موڈ کو فریش کرتا ہے یہ دماغ کے جو سیل کیمیکل جو دماغ کو ڈپریس کرتا ہے اس کو یہ ایکٹیو کرتا ہے آدمی ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ ڈپریس نہیں ہوتا ڈپریشن سے نکل آتا ہے اسی طرح میدے کے گلسر کے لیے دو سے تین دہنے انجیر کے دہی کے ساتھ شیک تیار کریں اور اس میں جب یہ شیک تیار ہو جائے تو اس میں اس اب گول کا چھلکا اس اب گول کی پوسی اس میں شامل کریں اور دس منٹ سے آدھا گھنٹہ پڑا رہنے دیں اس کے بعد اس کو چمچ سے استعمال کریں یہ آپ کی میدے کے گلسر بڑی آنٹ کا زخم چھوٹی آنٹ کے زخم میدے کے موں پر جو زخم ہوتا ہے اس کا علاج ہے یہ میدے کی تیزابیت کا اس طرح سے علاج ہے کہ اگر یہیں دہی اس اب گول اپنا انجیر اور ان کا گرینڈ بنائیں شیک بنائیں اور اس میں جو ہے نا اس اب گول کی چھلکا ڈال دیں اور آدھا گھنٹہ پڑا رہے تو یہ استعمال کریں کہ یہ جو ہے نا میدے کی تیزابیت کا بہترین علاج ہے میدے کے السر کا علاج ہے اس میں آپ مزید بہتر کرنا چاہیں تو زریش ساتھ ملا لیں چھوٹی کشمشو ہوتے ہیں چھوٹے سائز کی زریش کہتے ہیں وہ ساتھ ملا لیں تو یہ میدے کی تیزابیت اور میدے کے السر کا بہترین علاج ہے جسمانی کمزوری کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں جسمانی کمزوری کے حوالے سے تو دو دانے انجیر کے اور دو دانے اچھے والی خجور کے راب کو پانی میں بھگو دیں صبح اٹھ کر خجور اور انجیر ان کو دودھ میں اس کا شیف تیار کریں اور پانچ دانے بیدام کے بھی ہونے چاہیے دو دانے خجور کے دو دانے انجیر کے اور پانچ دانے بیدام کے صبح اٹھ کر اس کا دودھ میں شیف تیار کریں دودھ کے ساتھ اور یہ پی لیں یہ ایسا سمجھ لے کہ ایک بلڈ کی بوتل آپ نے لگوا لی ہے اتنی بڑی طاقت ہے اس میں ایسے بچے جن کی گروت نہیں ہو رہی یا ایسے لوگ جو سکتے پکتے جا رہے ہیں یا ایسے گرویں گے جن کی عمر پندرہ سال ہے بیس سال ہے پندرہ سال ہے اٹھارہ سال ہے دس سال ہے لیکن وہ بہت کمزور ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کو استعمال کریں اسی طرح گلے کی خراش کبز کے لیے آپ اس کو اوبال کر اس انجیر کو خوشکنجیر کو پانی میں اوبالیں گے اوبال کر اس کو پھر چبا کر کھائیں اور پانی اوپر سے پی لیں نیم گرم پانی اور اس پانی میں لاؤنگ اور دالچینی ڈالنا مت بھولیے یہ آپ کے گلے کی خراش کھانسی کبز کا بہترین علاج ہے صبح و شام جو ہے نا یہ دو دانے انجیر کے اور دو دانے لاؤن کے ایک ٹکڑا دالچینی کا یہ ڈالیں گے اور اس کو بوائل کریں گے پھر انجیر نکار کے کھا لیں گے باقی جو ہے نا وہ قیوے میں اس کو پییں گے تو یہ آپ کی کبز کا بہترین علاج ہے گلے کی خراش کا بہترین علاج ہے اور کھانسی کا بہترین علاج ہے تو اس کو استعمال کریں انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جب ہم بات کرتے ہیں بواسیر کی بواسیر کے لیے اس کے دو سے تین دانے دہی کے ساتھ استعمال کریں ویسے استعمال کریں دو سے تین دانے متواتر استعمال کریں ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ انشاءاللہ پرانی سے پرانی بواسیر ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر جو بڑی دانے ہوتے ہیں بہت بڑی طاقتوار چیز ہے یہ بہت سارے بیماریوں کا علاج ہے ایک عام آدمی جس کے دانتوں کا مسئلہ ہے دانت کمزور ہیں جیسے بچوں کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں وہ اس کو چیغم کے طور پر کھائے چبائے پانی میں نہ نڈبو کر کے ایسے ہی دھو کر چبائے کھاتا رہے اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں جن کے دانت ہلتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے جن بچوں کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے سات سال کی عمر میں جن کے بچے کے دانت چینج ہو رہے ہوتے ہیں دودھ کے دانت کے بعد پرمنٹ دانت آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید ہے کچھ بچوں کے دانت کم جلدی نہیں نکلتے وہ اس کو استعمال کریں اسی طرح ایسے لوگ جن کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں تو آپ اس کا جیسے شیخ میں نے بتایا ہے کہ بسمانی کمزوری کے لیے کجور انجیر اور دودھ اور بیدام اس کا شیخ بنا کر پیئے یہ آپ کی ہڈیوں کے لیے جوڑوں کی کمزوری کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے انتہائی لا جواب تو اس کو استعمال کریں انشاءاللہ تعالی یہ بہت نفع بخش چیز ہے اس کے بے شمار فائدے میں نے دو چار بتائیں مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کی اس نعمت سے انجیر سے فائدہ اٹھا سکیں یہ ہمارے کھیتوں میں مکتر دھیاتوں میں قدرتی بھی ہوں گاتا ہے لیکن ہم نے اس کا ضائع کر دکھتے ہیں ہمیں اس کے پھل کا اندازہ ہی نہیں ہے یہ اس وقت دو ہزار سے چوبیس ہزار روپے چوبیس سا روپے تاکہ ایک کلو کی قیمت ہے اس کی ایک کلو چوبیس سا دو ہزار روپے کا آ رہا ہے تو یہ ہمارے دھیاتوں میں ہوتا ہے ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں اس کا کچھا فروڈ بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کو خوش کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس پھل کو جہاں بھی اس کا پودہ دیکھیں گے اس کی کیئر کریں گے یہ پودے اگائیں گے بھی صحیح اور اس پھل کو استعمال بھی کریں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں گے تاکہ اس آدمی کو خدا نہ خاصتہ بواسیر کا مسئلہ ہے وہ اس سے صحتیاب ہو سکے ڈپریشن والا اس سے صحتیاب ہو سکے جس کو شارٹ مموری پیلئر ہے یاداشت کی کمزوری ہے وہ اس کا ہی ٹریٹمنٹ ہو سکے میدے کی ہلسر کا اس سے ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اور اسی طرح میدے کی تیزابیت کا اس سے مسئلہ حال ہو سکتا ہے عام جسمانی کمزوری ہڈیوں کی کمزوری ویکنس کا ہو سکتا ہے گلے کی خرابی خانسی پرانی خانسی اور قبض کا بھی علاج ہے اسی طرح جن کے بچوں کے لوگوں کے دانت کا مسئلہ ہوتے ہیں اس کا بھی علاج ہے یہ جلد کی خوبصورتی کے لیے چہرے کی خوبصورتی کے لیے انتہا ہی لا جواب ہے اگر اس کو روزانہ ایک سے دو دانے استعمال کیا جائیں اور اس کا ساتھ پانی پیا جائے آپ کو پانی میں بھگو کر رکھیں سپورٹ کر ایک دنہ کھالیں یہ ڈپریشن کا اور چہرے کی خوبصورتی کا بہترین علاج ہے آئی سائٹ کا علاج ہے تو اس کے بہت سارے بینیفیٹ ہیں میں نے صرف چند ایک بتا ہے تو اس کو استعمال ملائیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بہت ساریہ سنیاں پیدا کریتا تھنکس